سیٹس سکچین غالب پر کرکی لانے والا ہے ہے نا مرزا آدھا ورش کرتے ہیں مرزا صاحب آدھا آپ تشریف نے لائے ہمارے کوٹھی پر بہت رہا دیکھیں آپ کی ہمارے تو میندی بھی پکی پڑ گئی دیکھیں نا دیکھا آپ نے پیچاری کا رنگ ہی اڑ گیا بلکل سرد پڑ گئی نا تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا بلکل سرد ہوں کس کس شیر پہ سرد ہوں کس کس شیر پہ جانت ہوں آپ آپ یہاں کیسے میں نے تو سنا تھا آپ چدر چڑھانے آیا تھا نواب جان کسی آنے والے کی زندگی کیلئے دعا کر رہا ہوں اور تم میں بھی کسی کی کامیابی کیلئے دعا مانگنے آئی تھی آہ کو چاہیے ایک عمر اور اثر ہونے تک میرے اولیا نے میری ہر دعا قبول کی ہے یہ بھی کریں گے دیکھئے گا ایک روز میرے شاعر دلی کے سرطاج شاعر ہوں گے اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوئی تو ایک دشالہ ہم بھی ضرور پیش کریں گے تمہارے گھر آ کر میرے غریب خانی پہ تشریف لائیں گے آپ ایک بار صرف ایک بار مرزا ضرور ضرور آنگا موسیقی اشک مجھ کو نہیں وحشت سہی موسیقی میری وحشت تیری شہرت سہی موسیقی 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 نمی چند آگئے جادو احساس بکھی ہاتھ میں بی بی کیا کہا مرزا نے کبھی آئیں گے بھی یا صرف سبر ہی آزماتے رہیں گے یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہہ دے عدو کے ہولے جب تم تو میرا امتہا کیوں ہو میر صاحب میں نے تو ایک ہی شیر دیا تھا یہ باقی اشار کوٹھے تک کس نے پہنچا دیا بھئی قدردان ہے تمہارے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا دن میں کتی بار تمہاری خیریت پوچھتے ہیں میں تو تمہاری رودات کہتے نہیں تھکتا کفز میں مجھ سے روداتی چمن کہتے نہ ڈرہم دم گری ہے جس پہ کل دجلی وہ میرا کہاں چلے مجھے اپنے قدموں پہ زور نہیں امیر صاحب ڈرتا ہوں کسی ایسی راہ پہ نہ چل پڑوں جہاں خود ہی اپنا رہزن ہو جاؤں خود ہی کو لوٹ لوں ایک دن ڈرتا ہوں کسی آئیں گے کوئی پیغام ان کا آداب آداب مجھے تو مرزا کچھ ایسے وفا شاہر نہیں لگتے وفا کیسی کہاں کا عشق جن سر پھوڑ نہ دھیرا تو پھر یہ سنگ دل تیرا ہی سنگ آستا کیوں ہو آجی بہت پوچھو کوئی ہمارے عصد بھائی کا گھر بتا دو آگرے میں بہت جوتیاں پہنائی ہیں انہیں مگر کوئی خدا کا بندہ ارے خدا کے بندوں سے ہمارا کیا سروکار بھولینات کسی میخانے سے پتا کیا ہوتا اور عصد نہیں دلی میں غالب کے نام سے بدنام ہوئے آرے بھائی یہ تو بہت کاتی ہے اب حضرت جوتی کے موہ میں پاور ڈالیں گے تو کاتے گی نہیں تو اور کیا کرے گی بڑے بتتمی زمین برا مت مانیے جناب ذرا مو لگا موچی ہے پر جوتی اچھی بناتا ہے اور یو بھی صاحب دلی میں آگرے کی جوتی خوب چلتی ہے کیوں عصد بھائی ہاں جوتی ہی چلتی ہے بس ارے مرزا صاحب وہ آرہے کون آرہے بھائی ارے اس ساتھ زوک پالکی میں آرہے بڑی شان سے آرہے ہیں گلی میں شاید جانتے نہیں کہ کس کی گلی میں آرہی عجی یہ نوشہ میاں کی گلی میں آرہی بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا بہت کو بہت کو مقرر مرزا مقرر بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا بہت کو بہت کو چلوائی یہ زوکت ہے نا ارے صاحب خود تو شاہوں کی صحبت کے قابل نہیں اوپر سے استاد پر جملے اچھالتے ہیں نہایت اوچھی عرقت کی ہے مرزا نے ارے یاد نہیں جب مشاہرے سے دم دبا کر بھاگ گئے تھے آتی جمیرات کو مشاہرہ ہے بلالو قلعے میں مٹھی پلیت کر کے بھیجیں گے اما وہ کیوں آنے لگے قلعے میں کیا جانتے نہیں کی ولی عید خڑے کڑے محفل سے نکلوا دیں گے تم دعوت نامہ تو بھیجوا دو اور سنو یاس اس واقعے کا ابو زفر سے ذکر ضرور کر دینا اے چلا آپ چلنے کو مانگتا ہے عجی صاحب آپ سمجھتے کیوں نہیں ہم کسی چرچ پرچ کو نہیں جانتے ہم نہیں جائیں گے اے چورچ چورچ مینز گر جا گر جا اے بھائی گر جا یا اٹھ جا ہمیں کہلے نا اس سے ہم تھکے ہوئے ہیں دو گھڑی آرام کریں گے اور انہیں کہیے اتر جائیں ہم چمک اے مولوی صاحب مولوی صاحب تم اس کو سمجھاؤ اس کو بولو ہم اور ہمارا وائف ہم کو چچ جانا مانگتا ہے اس کو بولو چلو چلے کو مانگتا ہے مولوی صاحب اس سے کہیں چورہ ہی پر چلا جائے دوسرا تنگہ لے لے ہم کل کے نکلے ہوئے ہیں آگرہ سے اور اب آ کر دلی پہنچے ہم تھکے ہوئے ہیں ہم سے زیادہ ہمارا گھوڑا تھکا ہوا ہے وہ اور نہیں چل سکتا ارے بیدوم یا یہ فیرنگی ہے خام خان جھمیلہ کھڑا کرے گا تو انگلستان میں جا کی کھڑا کرے نا یہاں کہلے نا اسے یہاں کوئی اس کے باپ کی حکوم ہوتا ہے کیا بولا ٹوم کس کے باپ کو بولتا ہے آئے آئے کرے دکھتا ہے نو نو دول دول چاہ ہے نو کھڑا نو grit ملوی صاحب مرزا نوشا کی خبر کر دیجئے گا میں بنسی دھر کو لے گیا تھا آگرہ سے بے فکر رہو وہ ہم دیکھ لیں گے جب بھی آتے ہو لالا کوئی نہ کوئی شگن ساتھ لے کے آتے ہو تم کل آئے آج پھر بلاوا آگیا بادشاہ کا استاد زوک نے بھیجا ہے میں جانتا تھا بکرے کے ماخر کب تک خیر منائے گی اچھا یہ بتاؤ کہ بادشاہ اور استاد میں کون سا بکرا ہے اور کون سی ماں پھر بھی مطاعت ہے نا استاد زوک دربار میں تمہارے پاؤں جمنے نہیں دیں گے ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں ہم مشکور ہیں ان تمام شورا کے اور ان سخنور حضرات کے جو آج کے اس مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں مشاعرے کے افتتاح سے پہلے ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کچھ شورا حضرات شاید ہمارے استاد شیخ ابراہیم زوک سے نالا ہیں اور سرے راہ ان پر جملے کستے ہیں جو ان کے اپنے وقار کو زیب نہیں دیتا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں اور آئندہ باہمی آداب و اخلاق کی تابندی میں رہیں نہیں حضور استاد کے شان میں ایسی گستاخی کوئی نہیں کر سکتا مرزا نوشا نے سرے راہ استاد کے شان میں جملہ کسا کیا کہا کہا بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا کیا یہ سچ ہے مزہ روشا جی حضور سچ ہے پھری نئی غزل کے مقتے کا مصرہ اولا ہے مقتہ ارشاق فرمائیں گے آپ بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے بہت ماشاءاللہ بہت مرزا اگر زہمت نہ ہو تو پوری غزل سنائیے آج کے مشارعہ کا آغاز اسی غزل سے کیا جائے شمائے محفل جناب مرزا سرداللہ خان غالب اس کے سامنے لائی جاتی ہے اس کے سامنے لائی جاتی ہے اجازت ہے ارشاد ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے ارز کیا ہے ارشاد ہو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جا ہے باہ 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 باہ